مزیدار یخنی پلاو تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جوسی سا جو ہے یہ آپ کو یخنی پلاو دکھ رہا ہے بہت ہی مزیدار بیف کا یخنی پلاو تیار ہے اور اس کے ساتھ یہ میری لوازمات یہ میں نے رائطہ بھی بنا کے رکھا وائے کباب بھی تل لیے ہیں اور یہ سٹوبری لیمنیٹ بھی تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیف یخنی پلاو بنا رہی ہوں تو اس کی ریسپی دے رہی ہوں یہ ہے تقریباً 1 کیجی سے تھوڑا سا کم ہوگا یہ بیف کی میں نے لے دیا ہے اس کے ساتھ میں بیف میں یخنی بنانے کے لیے جو مسالے تیار کر رہی ہوں میں نے یہೈاپی آنین لیا ہے تھوڑی سی جنجر جیا میں نے تھوڑا سا مینے حافٹ گرلک کے لیے اور دو پھری مرچ لیا ہے اس کے ساتھ درائے재س اٹھائی کریئنٹر۱ اس کے ساتھ میں ڈرائےобраз 3 SP 4 SP 1 TSP 75 S certainly 2 TSP 3 400 4 ش婢ض میں نے این رویچی دی marcham ایک بڑا کارڈمن لیا ہے ایک چھوٹا سا میں نے سٹک لیا ہے سینمن کا تھوڑی سی میں نے لونگ لیا ہے تکریباً تین چار اور تھوڑی سی میں نے کالے مرچ لیا ہے اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا میں نے اینل سیڈ وغیرہ کا جو خوشبو کا مسالہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میںیا ہے یخنی پلاو کی یخنی بنانے کا مسالہ اب سب سے پہلے میں اس پین میں یہ بیف ڈال دوں گی اس کے پاتھ یہ تمام جو میں ڈال دوں گی یہ تمام ڈرائی انکریڈن ڈال دوں گی پورے ایسے ہی ڈال دیں گے اور یہاں میں یخنی بنانے کے لیے میں نے 1 تی سپون جو ہے وہ صورت استعمال کر رہی ہوں 1 تی سپون اور اس میں میں تقریباً ایک سے دو کپ جو ہے وہ پانی ڈال کے اسے یہ دیکھئے ایک کپ پانی چونکہ یہ یخنی بن رہی ہے تو پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو لہاں سا دو کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب یہ میں رکھ رہی ہوں یہ سٹیم اور یہ 10-12 منٹ کے لیے میں لگا دوں گی میں بنا رہی ہوں میں جو یخنی کلاو بنا رہی ہوں وہ میں گھی میں بنا رہی ہوں ٹرائے کر رہی ہوں گھی میں پہلی دفعہ ہی بنا رہی ہوں آج میں تو میں نے سوچا کہ چلو گھی میں بنا کے دیکھتے ہیں کہ کھی کا بھی ذائقہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گھی میں بنایا جائے تو اس کا کیا ذائقہ آتا ہے پہلے سب جتنی بھی میں نے کوکنگ کی ہے وہ میںشہ کوکنگ اوائل میں ہی کی ہے تو اس دفعہ میں ذرا چینج کر کے دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آیا گھی کا ذائقہ دیکھتے ہیں کہ گھی میں پلاو بنائیں گے تو اس کا ذائقہ کیسا ہوگا تو تھوڑا سا میں نے گھی لے لیا ہے تو میں ڈالتی ہوں یہ پیاس آدھا کٹاوہ پیاس کھلال ہو رہی ہے اسی دوران تھوڑا سا کیومن سیگ لیا تھوڑا سا ان سیگ لیا دو گرین کارڈیمن لی ایک بے لیگ لیا جس کے میں تھوڑا سا ٹپڑے کر دوں گی چار کر دوں گی اور یہ سب ہم نے اس میں ڈال دیا جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا میں نے گرین چلی کا پیسٹ بنایا ہے گرین چلی کے ساتھ ریڈ کلر بھی تھا تو یہ اس طرح کا پیسٹ ہے یہ بھی میں تقریبا ٹو ٹیبل سپونڈ اس میں ڈال رہی ہے سپائسی سا یکھنی پلاو بنائیں گے یہ فروزن ٹومیٹوز ہیں یہ میں ٹومیٹوز ڈال رہی ہوں پلاو میں ٹومیٹوز ڈال رہی ہوں بڑا اچھا بنتا ہے اس کو تھوڑا سا کور کر کے جسے کریں گے تاکہ ٹومیٹوز سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں یکھنی تیار ہو گئی ہے کھوڑ Equity اس میں مسالہ متنگ اس میں شامل کر رہی ہوں اچھے طرح بھون گیا ہے اب یہ میں میں نہیں رہی ہوں اس میں کچھ شامل نہیں کئے مسالہ کچھ بھی شامل نہیں کئے تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ موٹ aspir پر Kane شامل کر رہی ہوں اس کو ڈال کے بھونتے ہیں سمنٹ لیف اور یہ تھوڑی سی گرین چلیز ڈالتی ہوں اس کو بھی ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا بھی یوگرٹ ڈالتے ہیں اس پہ اور مسالہ ڈالتے ہیں ڈال رہی ہوں یہ یوگرٹ ایک اس سے بہت اچھا زائقہ آتا ہے تیبل سپون یوگرٹ ڈال دیا میں نے بناتوں میں پلاو رہی ہوں اگر اس میں بہت اچھا سا زائقہ ڈالنے کے لیے میں سندھی بریانی ہی کا صرف ایک چمٹ مسالہ ایٹ کروں گی تاکہ ہمارا پلاو یخنی پلاو بہت ہی مزیدار بنے اب یہ دیکھیں میں اس میں مسالے کا سندھی بریانی کا ایک ٹی سپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں تاکہ بہت مزیدار سا ہمارا یخنی پلاو تیار ہو ایک ٹی سپون میں نے یخنی میں ڈالا تھا سالٹ کا اور اب ایک ٹی سپون میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں سالٹ کا مسالہ کشگو کے لیے دیکھیں گے کچھ اس طرح سے ابھی نظر آرہا ہے جیسے اس کا آئل اوپر آئے گا تو پھر میں اس میں یخنی شامل کر دوں گے اچھا خاصا فرائے ہو گیا ہے اور اب میں اس ٹائم پر اس کے اندر یہ جو یخنی بنائی تھی یہ ایٹ کر دیتی ہیں اور اب جیسے ہی اس میں بوئل آئے گا ایسے ہی میں چاول اٹ کر دوں گے جیسے بوئل ہو گئی ہے تو یہ بھی چاول ڈالوئی ہے دو کپ کی یخنی بنائی تھی جس کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو میرے چاول اچھے خاصے اس میں ڈپ ہو گئے تو مجھے ایکسٹرا پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں جو دو کپ کی یخنی تھی اس میں اچھے خاصے چاول جو ہیں وہ ڈپ ہو گئے ہیں تو اب لہٰذا میں ایکسٹرا پانی کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اسی میں کوک کروں گی کوئل ہونے دیں گے اس کو اچھی طرح انکی سے چاولوں کو پھر دم لگائیں گے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے ابھی جیسے یہ ڈرائی ہوتا ہے ویسی میں اس کو دم لگا دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو دم لگا دیا ہے اس کو کور کرکی اس کو دم لگا دیا ہے چاول بھی کتنے کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی